سلام دوستو میرے ناموگو سلمہ آپ دیکھوڑا سلمہ دوستو ہم نے ایک نیو لے کے آگئے ہوں یہ نیو سلمان خان کی آنے والی فیلم رادید موسٹ ونٹڈ بھائی کے بارے میں جو کی پہلے اکسے کمار کی فیلم لکسمی سے کلیس کرنے والی تھی لیکن کوبیڈیو جیسے نہ تو اس لنوں کا کام کمپلیٹ ہو پایا اور نہ یہ فیلم کلیس کرے پائی لکسمی سے فیلال لکسمی ترلیج ہو چکی ہے لیکن اب جو رادید موسٹ ونٹڈ بھائی ہے یہ فیلم رلی ہی ہے وہ سلمان خان کے فرنس کے لیے اچھی قبر ہے میرے ہی سب سے تم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سلمان خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کچھ میڈیا ریپورٹس کی حوالے سے کہ سلمان خان بھی اب جب سنیما ہال نہیں اچھے سے چل رہے ہیں سنیما ہال کھول تو دیئے گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہاں پہ درسک نہیں آ رہے ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے اور ویسے بھی نائنٹیز کے جوانے کی فلمیں ابھی لگا رہے ہیں سنیما ہال والے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ آ ر ہیں کتنے نہیں تو ابھی بھی لوگوں نہیں سنیما میں جا رہے ہیں بہت ہی کم جا رہے ہیں لوگ تو ایسے میں سلمان خان کی ٹیم نے بھی من منایا ہے کہ اب اس فلم کو بھی کسی اوٹی ٹی پر ڈال دیا جائے اور بیٹ میں خبر ہی آئی تھی دو تن پہلے کہ سلمان خان کی ٹیم نے ایک اوٹی ٹی پلیٹ فرم سے باتشت کی تھی لیکن سلمان خان کی ٹیم دو سو کروڑ سے لے کے دو سو پچاس کروڑ روپے مانگ رہی تھی اوٹی ٹی سے لیکن اوٹی ٹی والے ص ایک سو پیٹس کروڑ روپے دینے کے لیے تیار تھے تو اس اوٹی ٹی پلیٹ فرم سے ان لوگوں کی بات نہیں منی اور یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ سلمان خان کو زیادہ پیسی کیوں نہیں دینا چکتا اوٹی ٹی پلیٹ فرم تو اس کا ریجن یہی ہے کہ ابھی آپ پتے ہیں کہ سوسان سنگھ راج پورت کا جب سے سوسائیڈ ہوا ہے اس کے بعد سے سلمان خان کا نام بہت ہی زیادہ گھشیڑا گیا تھا اور سلمان خان اور کرد جوہر کے نام پہ مورچے بھی نکالے گئے تھے بہت جگہ پہ یوپی میں مہراشترہ میں بھی ہوئے تھے کچھ تو اسی گھر چلتے جو اوٹی ٹی پلیٹ فرم والوں کو پتا ہے کہ سلمان خان کے اوپر اتنی کونٹو بس ہی ہوئی ہے تو ہمارا نقصان ہونے والا ہے اور ویسے بھی جو اکسی گمار کی فلم ہے لکس بھی اس کو بھی پوری طرح سے برباد کننی کوسس کی گئی تھی اور اس فلم نے پہلے دن تو بہت ہی اچھی کمائی کی ڈیزنی پلیس ہوسٹر پہ لیت ہوکے لیکن ابھی اس فلم کا بھی معاملہ تھوڑا تھنڈا ہی چل رہا ہے یعنی کہ لوگ زیادہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہاں اوٹی ٹی پہ جا کے اس فلم کو حالانکہ پہلے دن لکسی فلم نے بہت ریکارٹوڑ کمائی کی لیکن اب وہ فلم بھی تھنڈی ہو گئی ہے تو اسی کے لئے اوٹی ٹی پلیٹ فرم والوں کو لگ رہا ہے کہ اکسے گمار کا ایسا حال ہوا ہے تو سلمان خان تو اور بھی برا حال ہوگا اس کا اور اسی لئے اوٹی ٹی والے اس کو اتنے زیادہ پیسے نہیں دے رہے ہیں ویسے بھی لیکس میں جو فلم تھی وہ صرف ڈیڑھ سو کروڑ میں ہی خریدی گئی تھی ڈیزنی پلیس ہوسٹر کے تھرو تو سلمان خان اتنے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ وہ پوسیول نہیں ہے اوٹی ٹی والوں کے لئے کتنے پیسے دے دے اور بعد میں یہ فلم سے لے بھی نہ تو اب دیکھنا ہوں کہ سلمان خان کیا کریں گے کیا اس فلم کو اور ویٹ کروائیں گے تھوڑا ویسے بھی اگر ریلیج ہوتی ہے تو ابھی دو دار اکیس میں تو ریلیج ہوگی لیکن اگر اوٹی ٹی والے خرید لیتے تو دو دار اکیس کے سٹارٹنگ میں یہ فلم ریلیج ہو سکتی تھی لیکن اب کوئی اوٹی ٹی پلیٹھوم فلم والا سلمان خان کو ڈیٹھ سو کروڑ سے روپے دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو ایسے میں سلمان خان کے لئے مصیبتیں اور بڑھ گئی ہیں اور یہ فلم کا انتوچار اور بڑھنے والے ہیں سلمان خان کے فیانس کے لئے تو اب دیکھنا ہوگی سلمان خان کی ٹیم کیا کرتی ہے کیا اس فلم کو ڈائریک ٹلی سینیما میں ڈالتی ہے یا زیادہ پیسے ڈیمانڈ کر کے یہ اوٹی ٹی پر ڈالوا دیتے ہیں اس فلم کو آپ دیکھنے والے بات ہوگی ٹی پر آگے ہم دیکھنے والے بات ہوگی